جب کوئی کسٹمر کو گوڈز ٹائم پر نہیں ملتی ہے نا تو وہ کلیم ڈال دیتے ہیں کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا آپ نے اتنی لیٹ ڈیلیوری کی ہے اب اس کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے کہ ہاں بھی آپ کو دے دیں گے مینز کیا ہوا نئی لائیبیلٹی کریئٹ ہو گئی ہے لائیبیلٹی ہماری بنتی ہے کریڈٹ ہو کر ہم کرتے ہیں ہم ڈیابیٹ ٹھیک ہے انکریز ان لائیبیلٹی کو ہم کرتے ہیں کریڈٹ، ہم کرتے ہیں ہم ڈیابیٹ جنرل کا فورماٹ رہو کر لیجیے ہماری بن جاؤگی ہماری بن جائے گی ریویلیشن اکاونڈ ٹا کلیم اور سٹینڈنگ کلیم کالنٹ آ جائے گا آجاتہ اے گی بینگ کلیم ایڈمیٹڈ نیکسٹ کیس ہے ایک کلیم آف روپیس فائیو تاؤزن بائی دا فرم فور لیٹ پیمنٹ بائی دا کسٹمر واز ایڈمیٹڈ اب پہلے ہماری ڈیلوری لیٹ ہوئی تھی گوڈز کی تو ہمیں کلیم دینا پڑ رہا تھا اب کسٹمر نے پیمنٹ لیٹ کر دی ہے ہم نے کلیم فائل کیا تھا تو وہ ہمارا ایڈمیٹ ہو گیا ہے مینز ہمیں پیسے ملیں گے اب اوکے اچھے طریقے سے پڑھنا اس کو جہاں پر لکھا ہے کی بائی دا فرم لکھا ہے کلیم آف روپیس فائیو تاؤزن بائی دا فرم اوپر حمال میں تھا اگینسٹ دا فرم اگینسٹ کے اوپر سے اگینسٹ بائی دا فرم فرم کے دوارہ کیا گیا ہے وہ فرم کے اگینسٹ کیا گیا تھا اوکے تو اس کی جنرینٹی بن جائے گی ہماری کلیم اکاؤنٹ ڈیابیٹ ٹو ری ویلیویشن اکاؤنٹ یہ ہمارا ایسٹ بن گیا ہے تو ایسٹ کرییٹ ہوتا ہے جہاں پھر انکریز ان ایسٹ کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیابیٹ ری ویلیشن کرتے ہیں ہم کریڈٹ اوکے ماؤنٹ آ جائے گا فائیو تاؤزن فائیو تاؤزن نریشن آ جائے گی بین کلیم ڈیو فرم کسٹمر نیکسٹ کیس ہمارے پاس کمیشن ارن روپیس فور تاؤزن باز نوٹ ریکارڈڈ اب وہ کمیشن ارن کیا تھا لیکن بوکس میں ریکارڈ نہیں کر پائے ہم تو وہ ملا نہیں ہوگا نا ایک روڈ کمیشن ہوگا اگر ملا ہوتا تو کیش بک میں ریکارڈ ہو جاتا اب وہ ملا نہیں تو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا تو ایک روڈ کمیشن ہمارا کیا ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے تو انکریز ان ایسٹ جاں پھر جو بھی نیا ایسٹ ہم کریٹ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیابیٹ کرتے ہیں ریویلشن کو کریں گے ہم کریڈٹ اوکے تو کمیشن اکروڈ اکاونٹ ڈیابیٹ تو ریویلشن اکاونٹ کتنا امانٹ ہے فور تھاؤزن فور تھاؤزن نیلیشن آ جائے گے بینگ کمیشن ڈیو لازت ہے ہمارے پاس کمیشن پیول ٹو سیلزمین ففٹین تھاؤزن واز نوٹ ریکارڈر اب پیول ہے ہم نے پی کرنا ہے وہ ہم نے ارن کیا تھا یہاں پر ہمارا خرچہ آ گیا ہے تو یہ ہماری لائیبلٹی آ رہی ہے تو لائیبلٹی کریئٹ ہو رہی ہے تو وہ ہم کریں گے کریڈٹ ریویلشن کریں گے تو جنرینٹری بن جائے گی ہماری ڈی میں ریویلشن اکاونٹ ڈیابیٹ ٹو کمیشن ڈیو اکاونٹ ففٹین تھاؤزن ففٹین تھاؤزن تو اس کی انجلیشن آ جائے گی ہماری بینگ کمیشن ڈیو ٹو سیلزمین تو چلیے نیکس ٹاپک ہمارا ہو گیا ہے سٹارٹ کمپریہنسیو کوششن کا سبھی کونسیپٹ اس میں آئیں گے فوٹین نمبر کوششن ہے کیا لکھا ہے بیلنس شیٹ ہے اے اینڈ بی کی ہمیں گیون دی ہوئی اور ریشو بتائیے ٹو اس ٹو ون ہے ان کی بیلنس شیٹ دے دی ہے ساری کی ساری سی آ رہا ہے پارٹنرشپ میں اور پانچ کنڈیشن ہے جب وہ آئے گا وہ ہمیں فلپل کرنی پڑے گی اس کے بعد ہمیں بولا ہے جس کو ہم ریویلیشن اکاونٹ بولتے ہیں پارٹنرز کپل اکاونٹ پر پی کرو اور نیو فرم کی بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے تو چلیے پھر کرتے ہیں سالو اس کو پہلی کنڈیشن ہے جس میں میں بتایا ہے کسی پندرہ ہزار کیپٹل لے کر آ رہا ہے شہر ہزار گوڈویل لے کر آ رہا ہے ایک بٹا چار حصہ لے رہا ہے فرم میں ٹھیک ہے تو اس کو تو ہم کیپٹل اکاونٹ میں ٹریٹ کریں گے نیکسٹ میں بتایا ہوا ہے بیلی اپ سٹاک ہمارے پاس دو ایسٹ این سٹاک ایک پلانٹر مشین ہے دونوں ہی آپ نے ریڈیوز کرنے ہیں پانچ پرسنٹ سے تو کیسے کریں گے ریویلیشن اکاونٹ پر پی کر لیجئے اور ڈالیے ریویلیشن اکاونٹ کی ڈیپٹ سائیڈ تو لکھی ہے تو سٹاک اکاونٹ تو سٹاک ہمارا ٹونٹی تھاؤزنڈ کا اس کو ملٹیپلائے کیجئے فائی پرسنٹ سے تو یہ بن گیا ون تھاؤزنڈ اور سیکنڈ ہے پلانٹر مشینری وہ ہے تھارٹی فائی ساؤزنڈ کی فائی پرسنٹ سے ملٹیپلائے کیجئے یہ بن گیا ون تھاؤزن سیفن ہنڈر فیفٹی نیکسٹ سی پوائنٹ ہے ہمارے پاس دیردہ ریزارب واز کریٹڈ انسپیکٹر آف سندی ڈیٹرز اس سیفن فیفٹی پرویزن زیارب رکھنے کو بولا ہے ڈیٹر کی پرویزن کریٹ کرنی ہے سیون فیفٹی کی تو پرویزن کریٹ کیسے ہوتی ہے ریویلیشن کی ڈیابٹ سائٹ ڈال کے اوکے تو لکھئے ٹو پرویزن فور ڈاؤٹ فول ڈیٹس سیون فیفٹی نیکسٹ ہمارے پاس بیلڈنگ اپریشیٹ ہوئی ہے ٹین پرسنٹ سے تو انگریز ان ویلیو فیسرز ہم ڈالتے ہیں ریویلیشن کی کریٹ سائٹ تو بیلڈنگ کا ماؤنٹ ہمارے پاس ففٹی تھاؤزن تو لکھئے بائی بیلڈنگ ففٹی تھاؤزن ملٹیپلائے با ٹین پرسن تو جے بن گیا ہمارا فائیو تھاؤزنٹ اوکے اور اس کے بعد لازٹ پوائنٹ میں لکھا ہے گوڈ بل منی باز ٹو بی ریٹین اندہ بیجنس اکاؤنٹ تو وہ بیجنس میں ہی رکھنی ہے گوڈ بل وہ کیپٹل اکاؤنٹ میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ریویلیشن کاؤنٹ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ اب اس کی کر لیتے ہیں بیلنسنگ تو ڈیابیٹ سائز کا ٹوٹلا ہے ہمارے پاس 3500 اور کریٹ سائز کا ٹوٹلا ہے 5000 تو بیلنس بچا ہمارے پاس ڈیابیٹ سائٹ کی طرح 1500 کیا ہے یہ پروفیٹ آن ریویلیویشن کاؤنٹ ٹرانسفر ٹو ایز کپٹل کاؤنٹ بیز کپٹل کاؤنٹ ریشو دی ہوئی ہمیں بی کی ٹو ایز ٹو ون کوئی سیکریفائزنگ ریشو بغیرہ نہیں دی تو اولڈ پروفیٹ شیر ریشو میں ڈیسٹریبیٹ کرتے ہیں پروفیٹ کو ریویلیشن کے تو کر دیجئے 1500 ملٹیپلا 2.3 گیا تو آیا 1000 وی کا آ جائے گا 1500 ملٹیپلا 1.3 گیا تو آیا 500 اوکی تو چلیئے آگے ہم پروپیئے کر لیتے ہیں پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ اور ڈالیے کریٹ سائٹ سب سے پہلے بائی بیلنس براؤڈ ڈالنس ہے ہمارے پاس اے کا 30,000 بی کا 20,000 ٹھیک ہے نیکس اس کے بعد بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس ہے جرنل زرب تو ہم ڈسٹریبیٹ کرتے گے امانگ ڈالڈ پارٹنر نے ڈالڈ پروپیٹ شیئی ریش تو چلیئے اس کو ڈالتے ہیں capital اکاؤنٹ میں لکھئے بائی جرنل زرب اکاؤنٹ تو اے کا آ جائے گا کتنا 30,000 اکا ٹوٹل تو دوائیڈر بائی 3 گیا تو یہ آگے 10,000 ملٹی پیٹ تو آ جائے 20,000 اے کا اور 10,000 بی کا اکی اور بیلنس شیٹ میں کچھ بھی ڈسٹیبیوٹ ہونے والا نہیں ہے تو سی جو capital لے کر آیا اس کو ڈال لیتے ہیں تو لکھئے بائی بینک اکاؤنٹ سی کے کولن میں ڈال دیجئے 15,000 اکی اس کے بعد ہمارے پاس 6,000 جو گوڈ لے کے شیر کے لیے تو ہم ڈسٹیبیوٹ کرتے گے امانگ ڈال پارنر ان سیکریفائزنگ ریشو ہمیں گیون نہیں ہے تو ڈال لیں اکاؤنٹ سکس تھاؤزن ملٹی پلا بی تور بی تری کیا تجھے آگیا فور تھاؤزن سیم بے سکس تھاؤزن ملٹی بی ون ڈو پر پروفیٹ تو بھی ہم ڈال دیں کریٹ سائیڈ تو لکھئے بائی ری ویلیویشن اکاؤنٹ بریکیٹ میں لکھ دیجئے پروفیٹ اے کا ہے ون تاؤزن بی کا ہے 500 اور کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر آئیٹم ہمارا کچھ نہیں جائے گا تو کریٹ سائیڈ لگا چلیے نیکس پروفیٹ کر لیتے ہیں بیلنس شیٹ آف نیو فرم آف سیز ایڈمیشن تو لائیبیلٹی سائیڈ ہمارے پاس سب سے پہلے سنڈری کریٹر دیئے ہو ہیں اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں کیا تو نیو بیلنس شیٹ میں آ جائے گا سنڈری کریٹر سی سکسٹی فائیب تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اور نیکس جنرل ضرب ہم نے ڈسٹیبیوٹ کر دی ہیں اور ہمارے پاس کیپٹل آکاونٹ کے بلنس ہے وہ ہم نہیں ڈالیں گے پارنر کیپٹل آکاونٹ میں سے تو لکھ دیجئے کیپٹل آکاونٹ اے بی سی کا اے کا بلنس نکلا نیا 55,000 بی کھے 32,000 سی کھے 15,000 ٹوٹل کیپٹل آگی ہماری 1,002,000 اکی اور ہمارا لائیبیلٹی سائیڈ کچھ نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو ایسر سائیڈ بناتے ہیں ایسر سب سے پہلے ہمارے پاس بیلڈنگ بیلڈنگ ہے 50,000 کی یہ ہماری ہوئی تھی ایپریشیٹ کتنے سے 5,000 تو ایڈ کر دیجئے تو بیلڈنگ ہماری آ جائے گی 55,000 اوکے نیکس ہمارے پاس پلانٹ اور مشینری تو پلانٹ اور مشینری ہماری ایپریشیٹ ہوئی تھی تو کتنی ہے 35,000 کا بیلنس ہے جتنی ریڈیو ہوئی 1750 تو یہ بیلنس سٹاک سٹاک 20,000 کا لیکن جس کی بیلی ریڈیو ہوئی ہے 1000 سے تو سبٹریکٹ کر دیجئے تو یہ نکلا ہمارا کتنا 90,000 اوکے نیکس ہمارے پاس سنڈی ٹیٹر 9,700 کے تو اس کی پرویزن بھی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے 750 کی تو وہ لیس کر دیجئے پرویزن تو as it is لکھ دیجئے cash in hand 1200 اوکے اور last item ہمارے پاس bank account کی bank account کا balance ہمارے پاس 30,000 اس میں add کیجئے جو capital لے کر ہے c 15,000 اور plus کیجئے share of good will کتنا 6,000 total ہمارے پاس bank balance 51,000 balance sheet کی سبھی item کا treatment ہو چک ہے تو اب balance sheet کا total لگا لیتے ہیں liability side total ہے 168,400 اور total بن رہا ہے 168,400 means جی ہماری balance sheet ہے question ہو کہ complete اوکے next 41 question میں a b partner ہے two is to one کی ratio میں ان کی balance sheet ہمیں دی ہوئی ہے اور انہوں نے decide گیا کہ c کو admit کرنا ہے partnership میں اور conditions دی ہوئی ہیں پانچ جو fulfill کرنی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے ری ویلیشن اکاؤنٹ پر پیر کی جی پارنر capital account and balance sheet of new firm بھی سب سے پہلے جو ہمارے پاس information دی ہوئی ہے اس میں تو capital لے کر ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے دوسرے b point میں لکھا ہے stock plant and machine کو depreciate کرنا ہے 10% سے 3 assets are stock plant and machine 3 percent کر depreciate کریں گے is decrease in value of asset so چلیے لکھیں ان کو revelation کی debit side two stock count 20,000 کا stock ہے multiply کیجئے 10% 2000 plant plant ہے ہمارا 500 کا 10% کیجئے ہمارا 500 2 machinery count 30,000 کی 10% کر دیجئے نکلا 3000 OK Next C point میں سنڈی debtor پر reserve create کرنے ہے 5% کے تو reserve بھی create کرتے ہیں ریو ویشن کی debit سائی ڈال کے تو لکھئے 2 پر ویزم for doubtful debts سنڈی debtor ہمارے پاس 9,700 کے multiply کیجئے 5% سے تو یہ آیا ہمارے پاس 485 OK Next ہمارے پاس building increase 20% سے building ہمارے پاس 50,000 کی credit سائی بائی building 50,000 multiply by 20% تو جا 10,000 OK Last میں بولا ہمارے پاس the old partner have withdrawn the amount received as a goodwill from C تو اس کو capital account میں دیکھیں گے goodwill withdrawal کروائی ہے تو re-villation کی کر دیتے ہیں پھر balancing debit ہمارے پاس 5,985 اور credit سائی کا total ہمارے پاس 10,000 تو debit سائی کا total ہمارا کم ہے تو اس کا balance جو آیا وہ ہے پھر debit سائی کتنا 4,015 روپیز ٹھیک ہے کیا ہے تو profit on re-valuation transfer to capital account A and B کون سی ریشو میں ان کی old profit ریشو 2,676 point something آپ کر دیجئے اس کو 77 سی بی کھ کھ کر لیتے ہیں 4,015 multiply by 1,Y3 تو یہ نکلا ہمارے پاس 1,338 چلیے آگے ہم پر پی کر لیتے ہیں partners capital account ٹھیک ہے تو سب سے پہلے credit سائی ہم ڈالیں گے partners capital کا balance تو ہمارے پاس balance sheet A کا 30,000 B کا 20,000 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کوئی reserve تو چلیے next C capital contribution transaction record کر لیتے ہیں تو C نے contribute کیا 15,000 تو لکھئے by bank account 15,000 capital account میں C کے OK next C good will لے کر آیا 6,000 تو old partners sacrificing ratio میں distribute کریں گے تو لکھئے بائی premium for good bill account A کا share آجائے گا 4000 and B آجائے 2000 2000 2 into 1 میں ہم نے divide کی ہے نا اس کے بعد ہم revolution کا profit ڈال لیں گے partners capital account A and B account میں تو لکھے by revolution account bracket میں لکھ دیجئے profit A share 2677 اور B share ہم نے calculate کیا ہے 1338 روپیز OK اور last میں ہمارے پاس E point میں لکھا ہے A and B نے good bill جو ہے وہ withdrawal کروائی ہے جو بھی C لکھ رہا ہے تو full amount ہی withdrawal کروائی ہے تو ڈال دیجئے debit side to bank account ایک ایک کو good bill ملی تھی 4000 تو 4000 ہی withdrawal کروائی اس نے ٹھیک ہے B کو ملی 2000 تو 2000 کروائی OK side کتنا 32 677 لکھ دیجئے 2 balance carry down OK same B capital 2 000 23 33 33 38 to balance نکلا 21 33 38 OK Next ہم C بھی balancing کر لیتے C کا تو کوش بھی نہیں ڈی بیٹ میں simple ایک entry 15 000 کی تو balance بھی آج جائے تو یہ ہمارا partners capital account ہو چکا ہے prepare اب ہمیں بولا balance sheet بنانے کے لیے تو balance sheet بنانے سے پہلے آپ ایک بار bank account بنا لیجئے کیونکہ payment آئی بھی ہے سارا کچھ بیلن sheet میں کروگے تو وہ تھوڑا زیادہ ہی خلارہ سا پڑ جائے گا اس لیے پہلے دونوں چیزوں سے پیسے آئے نا ہمارے پاس اور اس کے بعد a and b نے good bill کا mount کروایا ہے تو وہ بزنس سے پیسے جا رہے ہیں تو وہ ہم ڈال دیں گے بنک کے credit side تو لکھئے 2 a capital account 2000 آج 2 b 2000 آج آج چلیے اب ہم اس کی کر لیتے ہیں balancing ٹوٹل آیا ہمارے پاس debit side 22 000 اور credit side 6000 تو جی balance نکلا ہمارا credit side 16 000 تو لکھ دیجئے buy balance carry down تو چلیے اب ہم پرپیہ کر لیتے ہیں balance sheet balance sheet سب سے پہلے ہمارے پاس bill pay bill 5 000 same way credit دی ھوئے ہے credit کو بھی کچھ نہیں کیا تو وہ بھی لکھ دی جی ے credit کتنے 60 900 کے اوکے اب اس کے بعد ہم ڈال دیں گے capital کا balance جو ہم نے capital account میں سے calculate کیا ہے تو لکھئے ABC کا A کا ہے 32 677 B کا ہے 21 33 38 اور C کا 15 000 تو ٹوٹل آگی capital ہمارے 1015 روپیز اوکے تو چلیے اب ایسر سائٹ پر پیئے کر لیتے سب سے پہلے ہمارے پاس cash count 200 کا balance کچھ بھی ہم نے نہیں کیا تو cash count 200 next ہے ہمارے پاس bank account bank account کا نیا calculate کیا ہے تو وہ لکھیں گے bank account کا نیا balance کتنا ہے 16000 ok next ہے ہمارے پاس Sunday debtor 9700 کے اس میں ہم نے پرویزن create کی ہوئی ہے تو less کر دیں گے less provision for doubtful debts کتنی ہے 485 تو net Sunday debtor ہمارے پاس آ جائیں 9215 ok next item ہمارے پاس stock 20000 کا stock ہمارا depreciate ہوا 2000 سے تو لکھ دی جئے stock 20 2000 minus 2000 تو net ہمارے پاس 18000 ok اور next ہمارے 5000 کا balance اس پہ بھی ہمارے depreciation charge کی 500 تو یہ بھی less کر کے دکھا دیں گے اور یہ آگیا net ہمارے پاس 4500 ok next ہے ہمارے پاس machinery 30 000 کا balance machinery بھی ہم نے depreciate کی ہے minus کر دی جئے 3000 تو اس کا net balance نکلا ہمارے پاس 27000 ok اور last میں ہمارے پاس building building 50,000 کی یہ ہماری ہوئی ہے appreciate تو اس میں add کر دیجئے appreciation کتنی ہے 10,000 تو total building ہمارے پاس 60,000 کی total liability ہمارے پاس 1,0034,915 اور asset total بھی 1,0034,915 تو یہ ہمارا question ہوگا complete balance sheet ہوگی tally ok topic end ہم کرتے ہیں یہاں پر اگر کوئی بھی confusion ہے تو please comment کی جیے ہم comment میں آپ reply کریں جتنا جلدیوں سے reply کریں کوشش کریں گے ویڈیو کو like کرنا مت بھولے گا comment کی جیے اور share کریں اپنے friends کے ساتھ جیدہ ہو سکتا ہے چینل کو subscribe کا نہ مت بھولے گا بیرن کو press کریں تاکہ کو latest ویڈیو کی